قول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابل قاسم محمد و آلی طیبین الطاہرین اما بعد و قدرو بیاء عنہم علیہ السلام شیعتنا من فاضل تینتنا اذا فرحنا فرحو یفرحونا لفرحنا ویحزنونا لحزننا اس وقت کی ہماری گفتگو مادر حضرت ابو الفضل الاباس جو چار بیٹوں کی ماں تھی اور انہوں نے اپنے چاروں لال حسین کے ساتھ بھیج دیئے تھے جو سب کے سب کرولا میں شہید ہوئے یعنی جنابِ ام البنین علیہ السلام سے مربوط ہے متعدد روایات کے مطابق تیرہ جماعتستانیہ سن چو سٹھ ہجری حضرتِ فاطمہ کلابیہ یعنی جنابِ ام البنین کی شہادت وفات کی تاریخ ہے ایک چھوٹی سے وضاعت یہ کر دوں ہمارے علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس گھرانے سے متعلق بہت سے افراد ہیں جن کی موت کے سلسلے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو شہید کیا گیا لیکن امیر شام ماویہی نے اپنے ظلم اور مکر کے دورِ حکومت میں اپنی فوج میں ایک ایسا سیکشن بنایا تھا ایک ایسا شعبہ بنایا تھا جس کا کام ماویہ جسے چاہے اسے خاموشی سے قتل کر دینا تھا اور اس کی اس کا سیکشن عربی میں اس کے لئے لفظ تھا کہ شہد میں زہر دے کے مارنے والے جنابِ مالکِ اشتر کی شہادت بھی اسی ذریعے سے ہوئی تھی اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ماویہ کی ایجاد نہیں تھی آج بھی حکومتیں کرتی ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا موت ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کیسے موت ہو گئی ہمارے اسی ملک میں ہندوستان میں ایک جج کی موت بھی اسی طرح سے آج تک راز بنی ہوئی ہے اسی طرح سے خود ماویہ سے پہلے بھی جنابِ سعید بن ماز علی الرحمہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی کھلک حمایت کی تھی اور حدیر کے اعلان کی بنیاد پر وہ مسلسل مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے تھے ان کو جلاوطن کر کے شام بھیج دیا گیا تھا اور پھر وہ وہاں پہاڑ میں پر مردہ پائے گئے اور شہریت دی گئی کہ ان کو جنوں نے رات میں تیروں سے مار دیا جبکہ حکومت کی سادش سے رات کے سناٹے میں انہیں تیر مار کے شہید کیا گیا تھا بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں جن کو ہم تاریخ میں ثبوت تو نہیں ملتا کہ شہید کیے گئے ہیں مگر ان کی موت ان حالات میں جو اس وقت وہ خدمات انجام دے رہے تھے وہ حکومت کے لئے بہت دشوار ہوتا تھا ان کا وجود پھر ان کی موت ہو جاتی تھی اسی میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا مسئلہ بھی ہے اسی سلسلے میں جناب ام البنین کا مسئلہ بھی ہے جناب ام البنین کربلا کے بعد جو مہم چلائی تھی سید سجاد علیہ السلام نے وہ مہم تھی کربلا کے پیغام کو نشر کرنا اور کربلا کے پیغام کو نشر کر کے مقصد حسینی یعنی دین کو بچانا ظالم کی نقاب پشائی کرنا ظالم کو پہچنوانا مظلومیت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ظالم سے متنفر کرنا اور مظلوم کی حمایت میں لانا تاکہ آئندہ کسی کو ظلم کرنے کی حمت نہ ہو اس کے لئے مختلف تدبیریں اپنا ہی گئی تھیں سید سجاد خود مسلسل جب تک زندہ رہے سیدو شہدہ پر گریہ کرتے رہے رہے گھر میں بھی بیٹھ کے گریہ کرتے تھے گھر سے باہر بھی جہاں موقع ملتا تھا حسین پر گریہ فرماتے تھے بازاروں میں گزرتے ہوئے جانوروں کے کٹے ہوئے سروں پر قصابوں کو کپڑے ڈالنا پڑتے تھے اس لئے کہ اگر ادھر سے علی بن الحسین گزریں گے تو حسین کو یاد کریں گے اور رونا شروع کر دیں گے کہ جانوروں کو بھی پانی پلا کے زبا کیا جاتا ہے اور میرے بابا کو پیاسہ شہید کیا گیا یعنی اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی مہم تھی حسین کی شہادت پر گریہ کرنا اور رونے پر جب کوئی روتا ہے اگر آپ کو یہاں راہ پر سڑک پر کوئی روتا ہوا دکھائی دے تو اقدم سے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسئیبت زدہ ہے اور اگر ذرا سے بھی دل میں انسانیت ہے تو آدمی کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اگر ذرا سے ہمت ہے تو آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ کیوں رونے والا کیوں رو رہا ہے یہ بچی کیوں رو رہی ہے یہ بوڑی قاتون کیوں رو رہی ہے یہ جوان کیوں رو رہا ہے کوئی حدثہ ہوا ہے کوئی ظلم ہوا ہے اور اگر انسانیت اور جرت بھی ہے تو پھر اس کی مدد کرنے کے کھڑ لئے کھڑا ہوتا ہے گریہ میں یہ کشش ہے عذا میں یہ کشش ہے کہ وہ دلوں کو کھائش کلاتی ہے سیدہ سجاد نے اس وقت دین کی حفاظت کے لئے دین تک لانے کے لئے سیدہ شہدہ کے مقصد کے لئے یہ طریقہ کار اپنایا تھا ساری عمر حسین پہ گریہ میں دو داری روایات کہتی ہیں کہ جناب عم البنین علیہ السلام شہادت کی خبر سننے کے بعد جب جناب نومان ابن بشیر یا بشیر ابن نومان آئے ہیں اور انہوں نے مرسیہ پڑا ہے مدینہ منورہ میں آنکھے تو اس وقت بشیر کہتے ہیں بشیر ابن جزلم تھے بظاہر بشیر کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو بذرگ تھی گود میں ایک بچہ لیے ہوئی تھی کندے پہ بٹھائے تھی اور اور وہ جب مرسیہ پڑھنا شروع کیا کہ اے مدینہ والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا اس لیے کہ اب مدینہ کا باسی باسندہ حسین کربلا میں پیاسہ شہید کر دیا گیا اس کے سر کو بازاروں بازاروں نوکہ نہزہ پہ پھر آیا گیا اور ان کا بے سر کا بدن زمین کربلا پہ خاخون میں گلتا پڑا تھا اس مرسیہ کو سن کے سب امٹ پڑے تھے بشیر کہتے ہیں کہ بزرگ خاتون گندے پہ بچے کو بٹھائے ہوئے سنبھالے ہوئے آئیں مرسیہ یہ پڑھ رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے آتا ہی پہلا سوال یہ کیا کہ حسین کی خبر دو مجھے بشیر کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ ذہن کی طرح ذہنی لحاظ سے کچھ کمزور ہے معاف ہو گیا ہے ذہن ان کا خاتون کا میں تو حسین کی شہدت کی خبر دے رہا ہوں لیکن کسی نے بتایا کہ یہ اب الفغلی لباس کی ماں ام البنین ہیں بشیر کہتے ہیں میں ان کی طرح متوجہ ہوا تو انہوں نے پھر کہا مجھے حسین کی خبر دو بشیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان میں تحمل نہیں ہے اگر میں ان کے چاروں بیٹوں کی شہدت کی خبر دے دوں یہ برداشت نہیں کر سکیں گی تو انہوں نے سب سے پہلے جناب ام البنین کے چھوٹے بیٹے کا نام لیا کہا کہ عثمان تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ام البنین نے پھر کہا مجھے حسین کی خبر دو انہوں نے کہا اور تمہارے بیٹے عبداللہ بھی شہید ہو گئے کہا میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ میرا حسین کیسا ہے کہا کہ تمہارے بیٹے جعفر بھی شہید ہو گئے کہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں حسین کے بارے میں حسین کیسا ہے کہاں ہے میرا حسین کیا حال ہے میرے حسین کا کہا آپ کے بیٹے عبدالفضلی لباز بھی شہید ہو گئے کہا تم نے میرے جگر کی ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیئے میں تم سے مسلزل پوچھ رہی ہوں میرا حسین کیسا ہے میرا حسین کیسا ہے بشین نے کہا حسین کربلا میں گلہ کٹا کے شہید ہو گئے سر پیٹ لیا جانب ام البنین نے ہمارے علماء نے شیخ امام قانی نے شہید حسانی نے لکھا ہے کہ یہ جناب ام البنین کی معرفت کا عالی ترین نمونہ ہے کہ جس کے چار بیٹے شہید ہو گئے ہوں اور اسے شہادت کی خبر مل رہی ہو اور اس کے باوجود وہ حسین کے لیے بیچین ہو کہ حسین ظلامت ہے کہ نہیں ہے یہ امام کی معرفت اور ان کی قدر و قیمت کے پہچاننے کا عروج ہے روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا جناب ام البنین مدینے میں کیوں رہی یہ امام حسین علیہ السلام کے فیصلے تھے کہ کس کو کہاں چھوڑا جائے اور کس کو کہاں نمائندہ بنایا جائے کسی کے قربلہ ساتھ نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حسین کے ساتھ نہیں ام البنین نے اپنے چاروں بیٹوں کو ساتھ کیا تھا حسین کے اور جتنے لوگ ساتھ جا رہے تھے ان سے کہاں تھا دیکھو حسین کے ساتھ جا رہے ہو ان کی آنکھیں بن کے رہنا ان کا دل بن کے رہنا اور ان کی نصرت زندگی کے کسی مرحلے میں نہ چھوڑنا جو سب سے کہہ رہی ہو اس نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا خود اندازہ لگائیے اسے لئے ابو الفضلی لباس سے زیادہ حسین کا مطی آپ کو کوئی نہیں ملے گا ہم حضرت ابو الفضلی لباس علیہ السلام کی شجاعت کے تذکروں میں کبھی کبھی اپنے جذبات کا شکار ہو کے ان کے کردار کو ایسا پیش کرتے ہیں جیسے کوئی بہت جذباتی شخصیت تھے اور بس ان کے ہاتھ ہر وط تلوار پہ رہتا تھا بے شک وہ انتہائی بہادر تھے اور ان میں انتہائی درجہ طاقت تھی ایک لشکر پہ بھاری تھے مگر انہوں نے اپنے جذبات کو کبھی بھی امام کی اطاعت کے سامنے آنے نہیں دیا ہم کبھی کبھی ایسے حضرت ابو الفضلی لباس کی کردار کو پیش کر دیتے ہیں قبضہ شمشیر پہ جیسے ان کا ہاتھ بار بار جا رہا ہے نہیں وہ امام کے اشاروں کو سمجھتے تھے امام کی مرضی کو سمجھتے تھے ادھر ان کے قدم نہیں اڑ سکتے تھے جدھر امام نگاہ نہ ڈالنا چاہے حضرت ابو عباس علیہ السلام کی وفا کو ہم سب جانتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس وفاداری میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے مگر ان کی جو بصیرت تھی اور جو امام کی اطاعت کا جذبہ تھا امام تاہرین کی ارشاد میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کانا عمون الاباس نا فضل بصیرہ ہمارے چچا عباس بہت صاحب بصیرت انسان تھے دل کی آنکھوں سے سچائی کو جان لینے والے یہ ام البنین کے دودھ کا اثر تھا کہ وہ بہادر تھے اس لیے کہ مولا علی نے ام البنین سے جو شادی کی تھی وہ جناب عقیل اپنے بڑے بھائی سے یہ کہہ کے ڈھونڈی تھی خاتون کے جو بہادر ترین قبیلہ ہو اس میں جو شجاہ ترین گھر ہو وہاں کی بیٹی چاہیے مجھے تاکہ میرے گھر میں ایک بہادر مجاہد اور شہسوار پیدا ہو میں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرض کروں گا اگر وقت میں گنجائش ہوئی مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زباس علیہ السلام میں جتنی بھی خوبیاں اور کمالات ہیں اگر بہادری انہیں دونوں طرف سے ملی ایک طرف علی کے بیٹے ہیں دوسری طرف فاطمہ کلابیہ کے بیٹے ہیں فاطمہ بنت حضام جو بہادری کے لیے مشہور قبیلہ تھا سقاوت اور بہادری شجاعت اور بلاغت اور فساحت بنی حاشم کے بعد اس کی حیثیت تھی یہ دونوں چیزیں وراست میں ملی تھی مگر وہ جو اکیلے لشکر پہ بھاری تھا اور اس کی قیفیت دیکھیں آپ شب آشور جناب زہر نے جناب عباس سے پوچھا تھا کہا تھا زہر بزرگ تھے کہا تھا کہ عباس کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے وجود کی تمنا علی کے دل میں کیوں پیدا ہوئی تھی یاد دلانا چاہتے تھے کہ کربلا میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے تمہارے دل علی کے دل میں تمہارے وجود کی تمنا پیدا ہوئی تھی تو روایت کہتی ہے کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھے تھے رکابوں میں قدم تھے ایک مرتبہ انگڑائی لی جو انگڑائی لی تو رکابیں ٹوٹ گئیں اور کہا آتو شجیعونی یا زہر اے زہر کیا تم مجھے جوش دلا رہے ہو مگر عباس نے اپنا جوش کبھی اپنے ہوش پہ غالب نہیں آنے دیا چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیربارانی کا وقت ہو اور چاہے وہ خیموں کو دریا کے کنارے نہ لگنے کی اجازت کا وقت ہو میں نے یہ مختصر تذکرہ حضرت عبو اللہ فضلیل عباس کا اس لیے کیا ہے کہ ام البنین نے اس طرح پالا تھا کہ یہ اپنے کو امام کا متی اور فرمربردار بنا کے رکھیں اور جس کے لیے ہم خطبہ سے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو ہمیشہ آقا کہتے تھے اور یہ اطاعت کا مزاج ان چاروں بھائیوں میں تھا ابو الفضلیل عباس نے پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سردار علش کرتے پہلے ان کو میدان جنگ میں بھیجا اور ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں یعنی اطاعت امام کا مزاج اور جذبات کو جوش کو ہوش پر غالب رکھنے کا مزاج یہ حضرت ابو الفضلیل عباس علیہ السلام کی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت ہے ان کے لیے تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کے لشکر پہ ٹوٹ پڑنا اور قتل عام مچا دینا آسان کام تھا لیکن جنگ کی اجازت نہ ملنا یہ مشکل کام تھا مگر انہوں نے حسین سے کبھی نہیں کہا کہ مولا ایک بار تو شجاعت کے جوہر دکھا لینے دیجئے جو مرضی امام تھی اس پر صرف تسلیم خم کیا یہ ام البنین کی پرورش کا نتیجہ تھا ام البنین کے خون سے بہادری آئی تھی اور ام البنین کی پرورش سے معرفت امام اور بصیرت آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت کا جذبہ آیا تھا جناب ام البنین ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے وہی نام ہے جو حسین کی مادر گرامی کا نام ہے انہوں نے جو جہاد کرولہ میں حصہ لیا ہے وہ دو صورتوں میں لیا ہے پہلا حصہ ہے بچوں کو بھیج کے شہادت کے لیے روانہ کرنا اور دوسرا حصہ تھا جو سید سجاد کی اسٹریٹیجی تھی کہ مظلومیت کو بیان کیا جائے حسین کی تاریخ کہتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین حضرت ابو الفضلی اللباس علیہ السلام کے صاحب زادے جناب عبید اللہ ابن عباس کو گود میں لے کے جنت البقی میں آکے بیٹھ کے اپنے بیٹوں کا مرسیاں پڑھتی تھی اور پھر حسین پر مرسیاں پڑھتی تھی اور روایات کہتی ہے کہ اتنے پڑھتی تھی خودی بہترین شائرہ تھی ان کے اپنے شیر ہیں جس میں وہ تذکرے کرتی تھی اور اتنا دردناک وہ مرسیاں اور نوہاں اور بین جناب ام البنین کا ہوتا تھا کہ چلتے ہوئے لوگ رک کے جنت البقی کے پاس ٹھہر جاتے تھے اور مروان جیسا قسی القلب بھی رک کے سنتا تھا اور گریہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا یہی پر جناب ام البنین سے ایک کردار کے کردار سے ایک پیغام ان کی کنیزوں کو اور ان کے غلاموں کو ملتا ہے کہ ہم گھروں سے امام بارگاہوں سے نکل کہ جب سڑک پہ آئیں اور جلو سے حضا برامت کریں تو ہمارا ہر عمل اتنا سوگوار ہو ہمارا لباس ہمارا چلنے کا انداز ہماری مفتگو اگر کرنا پڑے پورے جلوز کے ماحول کو اتنا سوگوار ہونا چاہیے کہ یہ سوگواری لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرے اس لئے کہ گریہ میں عزا میں اور سوگواری میں ایک کشش ہے بشرتے کے سوگواری واقعا سوگواری ہو مرنہ جلوز اعزا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر وہ پیغام اس عزا سے اور اس جلوز سے نہ نکل سکے جو گریہ حضرت سجاد سے نکلا تھا جس نے لوگوں کو دوبارہ واپس بلایا تھا اور جو جناب عمل بنین کا جہاد تھا جناب عمل بنین کا یہی جہاد تھا جس کی وجہ سے محققین کہتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھی زہر دیا گیا اور وہ زہر سے شہید ہوئیں ایسے بہت سے شہید ہیں جناب معصوم عقوم کے لیے بھی یہی شبہ ہے کہ مامون ان کے سفر کو جو مدینے سے شروع ہوا تھا اور انقلاب برپا کر رہا تھا اسے توس تک نہیں چاہتا تھا جاری رہے لہذا راستے میں اپنے کاریندوں کے ذریعے جناب معصوم عقوم کو بھی زہر دے لیا گیا بہرحال یہ احتمالات ہیں اس کی سریح روایات تاریخ میں نہیں ہیں اور تاریخ دوستوں کے ہاتھوں سے نہیں لکھی گئی ہے اس کی بہت سے حقائق بدلے بھی ہیں ہسٹری میں اور بہت سے حقائق نہیں بھی آئے ہیں بعض لوگ تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کی طرح صحیح ماننے لگتے ہیں یہ مزاج شناسی نہیں ہے صحیح صرف قرآن کریم ہے اور وہ روایات ہیں جن کے معصومین سے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہو جائے جناب ام البنین سے شادی کے لیے مجلسوں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی نے جناب عقیر سے کہا تو جو ماہر انصاب تھے یعنی خاندانوں سے واقف تھے جیسے ہمیں شادی کرنا ہوتی ہے بیٹی کی بیٹے کی تو جانکاروں سے پتا چلاتے ہیں مگر یہاں پر ہمارے علماء نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ علی محتاج نہیں تھے کہ وہ عقیر سے پوچھے کہ کون سا خاندان شادی کے لائق ہے کہاں بہادری پائی جاتی ہے ان کے پاس تو علم تھا تو پھر انہوں نے سوال کیوں کیا اس سلسلے میں دو تین باتیں ہیں ایک بات جو تقریباً تمام محققین نے جس بات کو محسوس کیا اور لکھا ہے کہ اصل میں مولا خود نہیں پہچاننا چاہتے تھے وہ تو جانتے تھے کہ کس سے انہیں شادی کرنا ہے کون سا کنبہ کون سا گھر کون سا باپ کون سی ماں کس کی بیٹی فاطمہ کلابیہ کون ہیں ان کی دادی کون تھی ان کے باپ کون ہیں مگر فرمائش اس لیے کی تاکہ ان کے سوال سے اور جناب عقیل کے جواب سے دوسرے لوگ پہچان سکے کہ علی کربلا میں حسین کی مدد کرنے والوں کو جھون رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کنبے کو پہچان لیا جائے جو کنبہ حسین کے کربلا میں کام آنے والا ہے یہ ان کا مقصد تھا خود پہچانتے تھے پہچانوانا چاہتے تھے یہ ایک بات تھی دوسری بات جو یہاں پر مولا علی کے اس سوال سے سامنے آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے علی کے دل میں جذبہ تھا کہ کربلا میں حسین فرزند رسول کی مدد کے لیے میرا بیٹا کوئی ہو جناب عقیل سے سوال کر کے شاید انہوں نے یہ چاہا کہ عقیل کے دل میں بھی ایسی ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی ایک ناصر حسین تیار کرے اور شاید علی کے اس سوال کے بعد ہی جناب عقیل کے دماغ میں دل میں یہ خیال آیا اور جذبہ آیا اور اس کے ثبوت کے طور پر مسلم ابن عقیل وجود میں آئے جو بنی حاشم میں بہادروں کی فیرس میں حضرت ابو الفضل ابباس کے بعد مسلم ابن عقیل اور جناب محمد حنفیہ ہی کا نام آتا ہے تیسری بات جو ہم کو محسوس کرنا چاہیے میں اپنے جوانوں سے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے لیے پارٹنر لائف پارٹنر چننا ضروری ہوتا ہے اکیلے زندگی بسن نہیں کی جاتی ہے اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے زندگی ناقص اور ناکراہ ہو جاتی ہے شادی کرنا چاہیے اور وقت پر شادی کرنا چاہیے ہمارے امام نے جناب عقیل سے کہہ کے بہادر خاندان چاہیے ہم کو جو باعزت خاندان ہو باوکار خاندان ہو یہ بتایا ہے کہ میار تمہیں اپنی شادی کا کس چیز کو بنا جنا چاہیے تمہیں میار اچھی خوبیوں کو اور کمالات کو بنانا چاہیے شادی کرنے کے لیے رشتہ ڈھوننا ہے چاہے لڑکا چاہے لڑکی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خوبیوں سے سجا ہوا ہے یا نہیں ہے وہ خاندان ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں خوبیاں نہ ہوں اس لئے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے گھورے پر اگنے والے سبزے سے دور رہنا لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ خراب گھرانے اور خراب ماحول میں پرورش کی ہوئی خوبصورت لڑکی اس سے بچ کے رہنا مولا علی کا یہ جملہ ہمیں پورا اصول سکھاتا ہے کہ شادی کا میار شکل و صورت کو نہیں بنایا جانا چاہیے شادی کا میار بنایا جانا چاہیے اچھی عادتوں کو وقار کو عزت کو اور خوبیوں کو اس فرمایش کے بعد جناب فاطمہ کلاویہ مولا علی کے گھر میں تشریف لائیں اس میں گرامی فاطمہ تھا جس دن رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر میں پہنچیں حسنین ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں کمسن ہیں اور دونوں بیمار تھے دلن نے گھر میں قدم رکھا ہے ہمارے یہاں دلن آتی ہے تو سمیٹ کے کنارے بٹا دی جاتی ہے مگر جناب بنین جیسے ہی آئیں دیکھا حسنین میٹھی میٹھی باتیں کی جیسے ماں اپنے بیمار بچوں سے باتیں کرتی ہے اور ساری زندگی انہوں نے اپنی اولاد پر حسنین کو اور جناب زینبہ امی کلسوم کو ترجیح دی بلکل اسی طرح سے جیسے جناب فاطمہ بنت اصد نے پیغمبر کو پالا تھا کہ اپنے بچوں کوئی بستر پر پیغمبر کو لٹا دیتے تھے اور پیغمبر کے بستر پر علی کو لٹاتے تھے کبی جعفر کو تاکہ دشمن سے محفوظ رہیں جیسے وہ چچی تھی چچی کی محبت اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے اور بھتیجوں سے بھی ہوتی ہے چچی کو بھتیجوں سے جلن نہیں ہوتی لیکن ام البنین کا کمال جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ڈھونڈے نہیں ملتی اس کی مثال جس کو ہماری زبان میں سوتیلی ماں کہتے ہیں ظلم کی امید رکھی جائے مگر جناب مقرم نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ تاریخ میں نزی ڈھونڈے نہیں ملتی کہ جناب ام البنین جو حسنین اور ام کلسوم و زینب کی سگی ماں نہیں ہیں ہماری زبان میں سوتیلی ماں ہیں مگر انہوں نے وہ محبت دی حسنین علیہ السلام و زینب ام کلسوم کو جو محبت ایک ماں دیتی ہے جس کا ایک چھوٹا سے ثبوت میں آپ کی خدمت پر پیش کروں جناب ام البنین کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے مولا علی انہیں اسی نام سے پکارتے تھے تھوڑے دن رہنے کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ زوجہ علی جو ام البنین کے نام سے مشہور ہے انہوں نے امید المومنین سے کہا کہ مولا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریں اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی نام حسنین کی مادر گرامی کا بھی ہے ہو سکتا ہے اپنی ماں کا نام سن کے ان کو ماں یاد آتی ہو اور انہیں کو تکلیف ہوتی ہو آپ مجھے ام البنین کہا کریں ابھی ان کے بیٹے نہیں ہوئے تھے بگر ان کی فرمائش بتا رہی تھی کہ صاحبان معرفت کے خانوادے کا جز ہونے کے بعد یہ بھی صاحب معرفت ہو چکی ہیں اور انہوں نے ماحول دیکھا ہے اور ان کی تمنا یہ ہے کہ میرے بہر میں بہت سے بیٹے ہوں جو حسین کے کام آئیں اس کے بعد اللہ نے جناب ام البنین کو چار بیٹے انعیت کیے عباس جعفر عبداللہ اور عثمان اور یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی اسی محبت اور اسی مودت کا نتیجہ تھا کہ جتنے احترام ام البنین کے دل و دمام میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے تھا ویسے ہی احترام اہل بیت علیہ السلام نے ان کا کیا ہے چنانچہ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب لٹے ہوئے قافلے کو واپس لے کے جناب زینب مدینہ پہنچی ہیں تو وہ جناب ام البنین کی خدمت میں ان کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے خاص کر کے در شریف لے گئی تھی جناب ام البنین کا سلوک سامنے ہے کہ بیٹوں کو قربان کیا اور یہ بھی گفتگو میں سامنے آتا ہے انہیں جب خبر ملی تھی کہ ابباس کے سر پہ گرز لگا تو انہوں نے برزستہ سوال کیا ہے جو شیر کی شکل میں موجود ہے اور انہوں پڑھتی تھی کہ کیا میرے لال کے ہاتھوں میں تلوار تھی انہیں یقین تھا کہ ابباس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو سر پہ گرز نہ لگتا انہیں یقین تھا کہ جب تک ابباس زندہ ہے حسین کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا اسی لیے جب بشیر نے حضرت ابباس کے شہادت کی خبر دی گی تو تڑپ کے کہا تھا تین بیٹوں کے خبر پر بس یہی پوچھتی رہی تھی میرا حسین کیسا ہے لیکن جب کہا تھا ابباس شہید ہو گئے تو تڑپ کے کہا تھا تم نے میرے کلیجے کو توڑ دیا تم نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہوتے اپنے لالوں کو قربان کرنے والی اپنے بچوں کا ماتم کر دے کرتے پھر حسین پہ ماتم کرنے والی ام البنین ماں سوتے لی ہو کے سگی ماں سے زیادہ اپنے بچوں کو نظرانداز کر کے ترجیح دینے والی ام البنین کے ساتھ آخر اہل بیت مبیویسو کو سلوک کیا جناب زینب کربلا سے واپس آ کے ملنے آئیں اور اس کے بعد ہر خوشی کے موقع پر اور عید کے موقع پر جناب ام البنین کی خدمت میں پرسہ لینے کے لیے جاتی تھی سبق ہی سبق ہے اس زندگی میں ہمیں بھی ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا چاہیے ہمیں بھی ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے ہمیں بھی جو بچے کنبے میں ایسے ہوں جن کی ماں نہ ہوں یا باپ نہ ہوں یا وارش نہ ہوں توجہ نہ دیتے ہوں ہمیں ان کی طرف خصوصیت سے توجہ دینا چاہیے ہمیں اپنے جوش پر خوش کا کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بسر کرنا چاہیے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت بھی بھی کامیابی ملتی ہے آج دنیا بھر کے مومنین معصومین کے توصل کے ساتھ ساتھ بالخصوص جناب ام البنین کا توصل اختیار کرتے ہیں اور ان کے القاب میں ایک لقب باب الحوائز بھی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اللہ نے بھی ان کو اشرف دیا ہے کہ جب ان کے نام تھے عیسیٰ لے ثواب کر کے سید محمود شاہرودی علی الرحمہ جو آیت اللہ العظمہ تھے ان کا کہنا ہے جب مجھ پر کوئی بڑی مشکل پڑتی ہے تو میں سو بار سلوات پڑھ کے اس کا ثواب ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں اور مالک میری مشکل سے مجھے نجات دے دیتا ہے مالک سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق انعیت فرمائے کہ ہم اس خادمے خانوادہ اہل بیت ام البنین ام 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 اباس حضرت فاطمہ اکیل اکیلہ کی طرح اپنی آغوش میں پال کے نسل تیار کریں جو اطاعت امام میں آگے بڑھنے والی ہو اور جوش پر ہوش کا اختیار قائم کرنے والی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ